بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ وعلیہ وآلہ وسلم لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا کسی کے روب کے پیچھے دبک جانا نہیں آتا غلامان ہیں مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے کسی کے دانہ پانی پہ لپک جانا نہیں آتا السلام علیکہ ورحمت اللہ تعالیہ وبرکاتو معذر سامنین وناظرین عزرتِ قبلہ قیدی علیہ السنت دامت برقاتم القدسیہ کے جس بیان میں خیانت کر کے سیاہ کو سباک کٹ کے ایک چوبیس سیکنڈ کا کلپ ویرل کیا گیا اور پھر اس پہ جو پرپوگنڈا کھڑا کیا گیا اور حضرت اکیب اللہ قائدی علیہ سنت دامت برقاتم العالیہ کی ذات کے لحاظ سے عوام کے اندر ایک نیگٹیو تاثر پیش کرتے ہوئے ان پر بہتان الزام اور ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ ٹھہرایا گیا اور ان بعض شرپسند اناثر نے کہ جنہوں نے یہ مضمون مقاصد کے لیے حرکت کی وہ شرپسند اناثر اپنے ان مضمون مقاصد میں کامیاب تو نہ ہو سکے لیکن کئی ایسے چیرے جو کہ ان کے آلہ قار اور سہولتکار تھے اور ان کے پروردہ تھے ان کے چیروں سے وہ پردے اٹھا گئے اور انہیں بے نقاب کر گئے وہ لوگ کے جنہوں نے حضرت حکم اللہ قائدہ علیہ سنت دامت برقاتم العالیہ کی ذات پر اعتراض کیے ترہ ترہ کے الزامات لگائے بہتان لگائے آپ دامت برقاتم العالیہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو میں نے اپنے اس بیان کی اندر سیدی پیر مہرے علی شاہ تاجدار گولڑا علی رحمہ کا اوالہ پیش کیا کتاب کا تصویہ مہابین سنی و شیعہ کا جو اقتباس پیش کیا ہے آب میں سے کوئی بھی اس کی وضاحت کر دے تشریح کر دے خوبصورت الفاظ میں لیکن آج کے دن تک ان میں سے کسی نے بھی اس اقتباس کی وضاحت و تشریح نہیں کی جب ان لوگوں نے مزید اپنا پرپوگنڈا تیز کیا تو آپ دامت برقاتم العالیہ نے اپنے اس موقف کی وضاحت میں قرآن سنت سے دلائل پیش کیے اور آل سنت کا موقف اور نظریہ پیش کیا جو کہ جمہور آل سنت کا ہے جب ہر طرف سے مخالفین و معتہزین دلائل کا مقابلہ کرنے سے کاثر رہے تو انہوں نے ایک تحریک رجوع کے نام سے تحریک چلائی جس کے اندر لا تعلقیان کروائی گئی فتوے لگایا گیا سنییت سے خارج ہونے کے ایک ردار کشی کی گئی گالم گلوچ کیا سے کیا گیا ناظرین کرام آپ نے دیکھا ہوگا غیور علماء کرام نے مشیخ اعظام نے مفتیان اعظام نے جب یہ دیکھا کہ آل سنت کے موقف کے ساتھ اور آل سنت کے نظریات اور مسلمات کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور رفضیت کو تقویت دی جا رہی ہے تو الحمدللہ وہ میدان عمل میں نکلے اور قبلہ قائدہ علیہ سنت دامت برقادم العالیہ کے موقف کی تائید حمید کی جو کہ اندرون ملک اور بیرون ممالک سے متعدد علماء کرام کے مشیخ اعظام کے مفتیان اعظام کے ہمیں پیغامات موصول ہوئے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے ان حضرات میں سے اور ان شخصیات میں سے کہ جنہوں نے قبلہ قائدہ علیہ سنت دامت برقادم العالیہ کے موقف کی تائید اور حمایت کی ہے ان میں ایک قابل قدر شخصیت نوجوان مذہبی سقالر فاضل محتشم مولانا مفتی ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب زید شرف ہو بھی ہے کہ جنہوں نے حضرت اکیبلا قائدہ علیہ سنت دامت برقادم العالیہ کے موقف کی نہ صرف تائید اور احمایت کی بلکہ ان تمام تر مخالفین اور معتارزین کو چیلنج بھی کیا کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ اس ٹوپک پہ جو کہ جلالی صاحب کا موقف ہے آجائے بیٹھ جائے ٹیبلٹا کر لیتے ہیں باس مباسہ کر لیتے ہیں مناظرہ کر لیتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں یعنی ان کا چیلنج تھا رافضیوں کو تفضیلیوں کو نیم رافضیوں کو یا ان کے جتنے بھی سولتکار اور علاقار ہیں ان کو چیلنج تھا اور ان میں سے کسی میں تو اتنی احمد نہ ہو سکی کہ وہ آئیں اور چیلنج قبول کریں اور جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کہ اس موقف کے جو کہ آپ کا موقف خطائی اجتہادی والا ہے کہ اس کو معاذ اللہ وہ توہین اور گستاخی ثابت کریں تاریخ رجوع والوں میں سے کسی نے بھی خود ڈاکٹر مختار علی حیدری کا مناظرے کا چیلنج قبول نہ کیا لیکن ہنیف قریشی نے جو کہ رافضیت کا پروردہ ہے اپنے کچھ عباش تیار کیے اور ڈاکٹر مختار علی حیدری کو ترہ ترہ کی فون کالز کے ذریعے ویٹس اپ کے ذریعے میسیجز کے ذریعے وہ اس طرح کی گالم گلوچ اور لغویات بکتے رہے ان کی کردار کشی کرتے رہے الزامات لگاتے رہے لیکن وہ اس پر خاموش رہے کچھ دن قبل انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ہنیف قریشی کا کلاس فیلو ہے اور جامعہ رزویہ زیاء العلوم کا مدرس ہے اس نے مجھے فون کیا اور مجھے کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے انہوں نے بولا کہ سب سے پہلے تو اگر اس نے مناظرہ کا چیلنج قبول کیا ہے تو اس نے اس چیز کو بھی ایکسپٹ کر لیا ہے کہ میں رافضی ہوں میں تفضیلی ہوں یا میں نیم رافضی ہوں یا ان کا علاقار اور ان کا سہولتکار ہوں کیونکہ آپ کا چیلنج رافضیوں کو تھا آپ کا چیلنج نیم رافضیوں کو تفضیلیوں کو ان کے علاقاروں اور ان کے سہولتکاروں کو تھا اگر بیچ میں آ کر اس نے قبول کیا ہے تو اس نے خود ہی اس بات کا اقرار اور اعتراف بھی کیا ہے کہ میں بھی انہی کی پارٹی میں سی ہوں تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس سے بات کی جائے تو اب میں مخاطب ہوں اس عبدالناصر لطیف نامی شخص سے اگر تمہیں مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں ہر وقت تیار ہیں لیکن آنے سے پہلے یہ چیز واضح کرنی ہوگی کہ تم حنیف قریشی اور امتیاز شاہ کی طرف سے ان کے بطور ترجمان آ رہے ہو تو پھر تمہیں ان سے ایک لیٹر پہ یہ لکھوا کر لانا پڑے گا کہ میری شکست تمہاری شکست ہوگی بلکہ پوری تاریخ رجوع کی شکست ہوگی اور ان پر ان کی سگنیچر بھی ہوں اگر تو تم ان کی طرف سے نہیں آ رہا اپنی طرف سے آ رہا ہے تو پھر اپنا عقیدہ واضح کر کہ میرا کیا عقیدہ ہے میرا نظریہ کیا ہے اور کس ٹوپک میں تم مناظرہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب کا جو مناظرہ کا چیلنج ہے وہ تو حضرت قبل قائدیہ لسنت دامت برقاتم العالیہ کے اس موقف کی تعید میں جنہوں نے اعتراض کیے کہ خطا اجتیادی معاذ اللہ گستاخی اور توہین ہے اور انہوں نے کہا کہ خطا اجتیادی گستاخی توہین نہیں ہے بلکہ موجبع عجر و ثواب ہے اس پر ان کا چیلنج ہے ان رفضیوں یا تفضیلیوں کو اگر تو تو خود اپنے ذات کے لحاظ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو اپنا عقیدہ اپنا نظریہ واضح کر کہ تیرا عقیدہ اور تیرا نظریہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا ٹوپک واضح کر کس موضوع پر تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر تو کہتا ہے کہ میں بھی سنی ہوں اور جن سے تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی الحمدللہ آل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات اور نظریات اور عقائد پر پابند ہیں پھر کس طرح لوگوں کے لیے یہ واضح ہوگا کیونکہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ احقاق حق کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن احقاق حق کے ساتھ ابتال باطل بھی ہوتا ہے یعنی فریق مخالف کو حق کی دعوت دینا اور اس کے باطل نظریہ کو ثابت کرنا تاکہ عوام اس کے باطل نظریہ سے اور اس کے شر سے بچ سکے لہٰذا اپنا موقع واضح کر اپنا نظریہ اپنا عقیدہ واضح کر اور اس کے بعد جس ٹوپک پہ تم مناظر کرنا چاہتا ہے ایک ویڈیو کی صورت میں وہ اپنا پیغام ریکارڈ کر کے تم آنئر کر دے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو تم نے ڈیٹ دی ہے نو دس تاریخ کی اس پر ہم الحمدللہ تمہیں ویلکم کہیں گے اور تمہاری مہمان نوازی کریں گے میزبانی کریں گے تعام کے ساتھ بھی اور کلام کے ساتھ بھی انشاءاللہ بڑے خوبصورت محول میں یہ ہماری بات چیت ہوگی دلائل کے ساتھ بات چیت ہوگی کردار کشی گالم گلوچ کا بزار نہیں ہوگا الحمدللہ علم میں پخت کی پائی سرکار مدینہ کی عطا سے ہے سوائے فکر نورانی کے ہمیں دمک جانا نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی جلال جلال ہو کے برگے اکتس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں احقاق حق اور ابتال باطل کے لیے تمام ترکشیں کابشے کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ